موسیقی شرط پوار کو لے کر دیکھیں شرط پوار صاحب کے بارے میں میں کیا بتاؤں آپ کو شرط پوار ایک ایسی سکشیت ہے اس دیش میں آج کی تاریخ میں نتیش کمار کو پلٹو رام کہا جانے لگا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے کب جانے پلٹ جائیں لیکن نتیش کمار تو پلٹتے ہیں لیکن شرط پوار تو ایسی پلٹی مارتے ہیں کہ اس پلٹی مارنے کا کسی کو آبھاس ہی نہیں ہوتا اور جب وہ پلٹی مار دیتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہہ رہے یہ کیا ہو گیا آپ کو میں کچھ چیزیں جرور بتاؤں گا اور شرط پوار کے بارے میں خاص طور سے شرط پوار نے جب مہاوکاس اگاڑی سرکار بنوائی تھی تو ان کا ایک ماتر ادیش سے تھا کہ کسی بھی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار سے باہر رکھا جائے وہ جانتے تھے کہ ادب تھاکرے چیف منسٹر بننے کے لئے تیار ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے بھتیجے جو اس تصویر میں نجر آ رہے ہیں جیت پوار ان کے سامنے دو ٹارگٹ تھے بی جے پی کو ستہ سے باہر رکھنا اور اپنی پارٹی یعنی کہ نیشنل کانگریس پارٹی کو سیف بنائے رکھنا کیونکہ ان کے جیون کا ایک بہت بڑا لکش ہے جو اس سمیں ابھی فلفل نہیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو نیشنل کانگریس پارٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سپریہ سولے کے ہینڈ آور کرنا چاہتا ہے یہ میں پہلے بھی کئی بار ویڈیو میں بتا چکا ہوں اجیت پوار پہ وہ بھرسا نہیں کرتے اجیت پوار کا بیٹا ہے پارت پوار اس پر بھی وہ اتنا بھرسا نہیں کرتے یہ جو ان کے بدھائک بھی رہ چکے ہیں ان پر وہ اپنا بھرسا نہیں کرتے وہ اپنی بیٹی سپریہ سولے کو یہ پارٹی سوپنا چاہتے ہیں لیکن ایک ہائی نوٹ پر اب ہائی نوٹ پر کیسے سوپے ان کی بیٹی جو ہے بی جے پی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی جب بات چل رہی تھی کہ بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی جائے تو سپریہ سولے نے صاف انکار کر دیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپریہ سولے کو کیندر سرکار میں شامل ہونے کا آفر تھا لیکن سپریہ سولے اس کے لیے بھی تیار نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ مجھے جانا ہی نہیں ہے تو شرط پوار کے سامنے کچھ راستہ بچا نہیں تھا اور انت میں انہوں نے پھر ادھو ادھو تھاکرے کی سرکار بنوا دی تھی خیر ادھو تھاکرے کی سرکار بن گئی اب سرکار چلتی بھی رہی دھیرے دھیرے ان سی پی کے ایک کے بعد ایک نیتہ اندر جانے لگے ای ڈی اور سی بی آئی اندر ناپنے لگی مکہ سمبانی کے گھر پر اس فوٹک ملنے کا جو معاملہ تھا اس میں ان کے پارٹی کے تھے جو ہوم منسٹر تھے انیل دیشمک مہاراشتھ کے وہ جیل گئے ابھی وہ تو ایک سوا سال کے بعد چھٹ کر آئے ہیں نواب ملک اندر بند ہے کئی اور لوگوں پر تلوار لٹک رہی ہے شرط پوار کا پورا پریوار جو ہے وہ ترہ ترہ کی جانچ کے دائرے میں ہیں اجیت پوار اور ان کی پتنی پر آئے سے ادھیک سمپتی کا معاملہ ہے کوپریٹی سوسائٹیوں میں برستہ چار شوگر مل پتہ نہیں کیا گھوٹالے کیا کیا سوسائٹیز کے گھوٹالے ان کے نام پر چل رہے ہیں سبھی میں چاہ چل رہی ہے کئی بار پوچھتا چھو چکے شرط پوار کی فیملی سے اب شرط پوار یہ چاہتے ہیں کہ میں یار ایٹی پلس ہو چکا ہوں اور کس طریقے سے اپنے پریوار کو بچائے جائے اور اپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ پارٹی کو بچائے جائے اب آج انہوں نے چپکے سے ایک کام کر دیا جس کا کسی کو بھی آباس نہیں تھا انہوں نے آج کیا کام کیا دیکھئے آپ کو پتائے ہو کہ کل نریندر موڈی تھے ناغالینڈ میں اور ناغالینڈ اور میگھالیا کا شپت گرینڈ سمارو انہوں نے آیوجیت کر آیا اس میں وہ دونوں میں موجود رہے اور ناغالینڈ میں ستھیتی یہ ہے کہ وپکش ہے نہیں اب یہ چتھی جو ہے آج نیشنلسٹ کانگریس پارٹی جو شرط پوار کی پارٹی ہے اس نے جاری کی ہے اور انہوں نے جو وہاں پر انڈیے کی سرکار بنی ہے انڈیے کے گٹ بندھن کی سرکار بنی ہے اس کو سمرتن ڈی پی پی جو اس کے انڈیے جو چیف منشٹر بنے ہیں اس کے اس کو انہوں نے سمرتن دینے کا انکنڈیشنل سپورٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے اسی لیے میں نے ٹائٹل میں آج لکھا کہ شرط پوار اب انڈیے کے پالے میں آ گئے ہیں ہوئی کیا کہانی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ کہانی ناغالینڈ کی آخرکار ہوئی کیا ہے یہاں پر وپکش ویہین وپکش ہے ہی نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان سی پی جو شرط پوار کی پارٹی ہے وہ ناغالینڈ میں وپکشی دلوں میں سے ایک تھی جو ہر قدم پر بی جے پی کے آلوچنا کرتی رہی لیکن اب ناغالینڈ میں شرط پوار نے بی جے پی کی سرکار کو انڈی پی پی اور بی جے پی کی سرکار کو سمرتن دینے کا اعلان کرا دیا ہے تو اس طریقے سے وہاں بھی وپکش جیر ہو گیا ہے شرط پوار کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں اکیلے ہمیں وپکشی بچے ہیں کیونکہ یہاں کانگریس وغیرہ اور سب کی کوئی حیثیت رہی نہیں تھی اور یہاں پر ساتھ ودھائک ان کے جیت کر آئے ان سی پی کے بارہ سیٹوں پر لڑے اور ساتھ جیتے بہت اچھی سفلتہ سرکار کی پارٹی نے آشل کی لیکن باقی سارے جو گھٹ بندن تھے وہ بی جے پی اور انڈیے کے جو الائنس تھا وہ سارے اس میں مل گئے تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ یار میں ہی اکیلہ وپکش میں رہ گیا ہوں تو بعد میں دلی میں بیٹھے کوئی اور تیہ کیا گیا کہ ہم بھی انکنڈیشنل سپورٹ ان کو دے دیتے ہیں یہاں تک کی میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ جو دو مارچ کو نتیجے آئے تھے اس میں ساٹھ سیٹوں ساٹھ سیٹے کی ویدھان سبھا ہے ناغلینڈ کی اس میں اکتیس سیٹوں کی جرورت تھی اور اس بار ڈی پی پی جو ریو والی پارٹی ہے اس کی پچیس سیٹے آئی اور بارہ بی جی پی کی آئی اور اس طرح سے ان کی سرکار بن گئی 37 اس پشٹ میجورٹی بنتی ہے اس طرح سے ان دونوں نے سرکار بنالی اور نیفیو ریو نے پانچویں بار مکہ منتری پد کی شپت لی پردھان منتری نرینڈر موڈی کی موجودگی میں جس کا ویڈیو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا بھی اور اب یہاں پر نسی پی کی ساپ سیٹے ہیں ایسے میں اس کے پاس وپکش کے نیتا پد کا دعویٰ کرنے کی کافی سنکھیا تھی لیکن پچھلے ہفتے پارٹی کے جو پوروطر کے پرباری ہیں نرینڈر ورما انہوں نے ناغلینڈ کا دورہ کیا ان کو پارٹی کے بیدھائی کو نے بتایا کہ وہ بھی سرکار میں شامل ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ سب لوگ ملائی کھانا چاہتے ہیں وپکش میں کوئی کھڑا نہیں رہنا چاہتے ہیں اور شرط پوار کو یہ لگا کہ اگر میں نے اس بات سے منع کیا شرط پوار کی کتنی بوری ہو رہی ہے کچھ کرتے بن نہیں رہا ہے شرط پوار سے انہیں لگا کہ یہ سارے چلے جائیں گا آپ کو یاد ہوگا نگالے میں کیا ہوا تھا سارے کے سارے کانگریس کے ویدھائی کہ ٹی ایم سی میں چلے گئے تھے کانگریس بلکل صاف ہو گئی تھی اور اسی لیے آج انہوں نے ان سی پی نے ایک ادھیکارک پتر جاری کیا جو میں نے آپ کو بھی دکھایا اور اس میں سرکار کے سمرتھن کا اعلان کیا نرندر ورما جو یہاں کے پرباری ہے ان سی پی کے انہوں نے کہا کہ نگالینڈ کے نو نرباچیت ویدھائی کو اور ان سی پی کی ستھانی ایک 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 کی رائے تھی کہ ہمیں سرکار کا حصہ ہونا چاہیے جس کا نیترت اینڈ ریو کر رہے ہیں سی ایم ریو کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ اچھے سمبند ہیں ان سی پی چیف کے سامنے یہ پرستاو رکھا گیا انہوں نے انتیم فیصلہ اس تھانی ایک 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 کے پاس چھوڑ دیا اور سبھی سے ویچاروی مرش کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ لیا اور جو یہ چٹھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس چٹھی میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ شرد پوار کی شہمتی سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا استطیتی یہاں پر بنتی ہوئی نجر آ رہی ہے شرد پوار جس کے بارے میں سارا وپکش امید کر رہا تھا کہ یہ سارے وپکش کو نریندر موڈی کے خلاف ایک کرنے میں ہماری سائتہ کریں گے وہ اب انڈیے کے پالے میں کھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ شرد پوار جتنے جمین کے اوپر ہیں اتنے ہی جمین کے نیچے ہیں اس بندے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا نریندر موڈی نے انہیں اوفر دی تھی اپنے ساتھ آنے کی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا 2019 کے چنانو سے پہلے آج یہ انڈیے کے ساتھ کھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں ایک طرف تو یہ مہاراشت میں ادھو تھاکری کی سرکار بنو آ رہے تھے اور جب سرکار بنو آ رہے تھے تب اڑانی اور پرفل پٹیل کے ساتھ احمد آباد کے ایک فائیو اسٹار ہوتل میں انہوں نے ملاقات کی تھی امیت شاہ سے اس ملاقات کا آج تک کسی کو نہیں پتا لگیا کہ اس میں ان کی کیا بات ہوئی تھی لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈیل تیہ ہوئی تھی کہ صاحب ہم آپ کی بیٹی کو کہندر میں منطری بنا دیں گے اور آپ ان سی پی اگر اس سے ہٹ جائے اور ہمارے ساتھ آ جائے تو ادھو تھاکری کی سرکار کو آپ گرا دیجئے لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ تیویندر فرنویس اور جو مہاراشت کے اس سمیں کے بی جے پی کے نیتا تھے ان سب نے کہا کہ نہیں صاحب ہم سرط پوار کا سمرتن نہیں لوں گے یہ ریلائیبل آدمی ہے نہیں اور ان کی ویچار دھارہ اور ہماری پارٹی کی ویچار دھارہ کئی بھی میل نہیں کھاتی ویپکسی ایکتہ کو تو خیر جھٹکا لگی چکا ہے سنجے راؤت کا کوئی بیان نہیں آیا ہے ابھی تک کہ سرط پوار نے وہاں سمرتن دے دیا ہے بی جے پی کو تھاکرے بھی چوپ ہیں کیونکہ تھاکرے کے تو تھاکرے کو تو سرط پوار جی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تھاکرے صاحب اب آپ کے ہاتھ سے پارٹی چھن چکی ہے اب نئی پارٹی بنایا اور آگے بڑھ جاؤ یعنی کہ یہ ایک طریقے سے تھاکرے سے پلہ جھاڑ چکے ہیں شرط پوار تو شرط پوار جیسا شاتیر اور دھورت شب دگرین کیلئے استعمال کروں تو دوسرا کوئی بندہ ہو نہیں سکتا آج کا جو ویڈیو تھا بڑا وستریت ہو گیا آج کئی مدد پر چرچہ کرنی جروری بھی تھی چلیے سب چرچہ ہوتی رہے گی بات ہوتی رہے گی آپ سے پھر ہوتی ہے ملکات نمشکر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں